دیر سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک ہے مرجر آف فارٹا وید کے پی کے اس کا بیک راؤن میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہسٹوریکل بیک راؤن کیا تھا آگے ہم کانٹینیو کریں گے کہ فارٹا کو پی کے پی کے ساتھ مرج کیوں کیا گیا فارٹا کے ایریا میں کیا پروبلمز تھے یہ ٹیررزم کا سینٹر بن گیا کیوں کہ اس کے جیگرافیکل کنیکشن ہے افغانستان کے ساتھ تو یہ کریمنلز اور ایکسٹریمیس کے لیے سیف ہیون بن گیا یہاں پر جہادی گروپوں کا اجتماع ہوا بہت سارے جہادی گروپ یہاں جمع ہوئے سوفیت وار میں سوفیت وار آپ نے پڑھی ہوئی ہے وار ان ٹیرر میں کہ ریشیا نے افغانستان میں نویٹ کر دیا تھا اور امریکہ اور پاکستان نے یہاں پر مل کر افغانی مجاہدین کی مدد کی اور ریشیا کو یہاں پر ڈیفیٹ کیا تو یہاں پر جہادی گروپ بہت سارے ڈیولپ ہو گئے اور فارٹہ کا علاقہ کیونکہ افغانستان کے ساتھ منسلک تھا اس لئے نائنٹین ایٹیز میں اس علاقے پر اس جنگ کے اثرات پڑے پوسٹ سوویت وار ایرہ میں یعنی جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد یہ ملٹنٹ گروپ کا سینٹر بن گیا یہاں پر طالبان، القاعدہ، اسلامی موومنٹ آف اس پاکستان وغیرہ کے گروہ اکٹھے ہو گئے اور کیونکہ یہاں پر تعلیم کی کمی تھی اور انیمپرائیمنٹ تھی ایکنومک اپورچونٹیز اویلیبل نہیں تھی اس لئے ملٹنٹ آرگنائزیشن اور جہادیز کی طرف سے جو تیمٹیشن دی گئی یہاں کی لوکل یوت کو انپر یوت تھی تو وہ اس تیمٹیشن کا شکار ہو گئے اور اس طرح سے یہاں پر ملٹنسی بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی یعنی ایکسٹریمیسٹ گروپ کے ہاتھوں میں آ گئے یہاں کے نوجوان اور ان کو استعمال کیا انہوں نے اپنے مقاصد کے لئے اس طرح سے ملک کی امپورٹنس جو تھی پرانے سٹرکچر میں وہ کام ہو گئی اور اب وہ ملک کی جگہ کمانڈر ملٹنٹ کے کمانڈرز نے لے لی اور انہوں نے پورے علاقے میں اپنا کنٹرول سنبھال لیا اور یہاں کے وسائل پر بھی قبضہ کر لیا ان ملٹنٹ گروپ نے مذہب کا استعمال کیا یہاں کے لوگوں کو ان کی برین واشنگ کے لئے اور مدرسہ کا استعمال کیا اپنی آئیڈیالوجی کو پروپیگیٹ کرنے کے لئے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کی یوت ہے اس کی برین واشنگ کی جا سکے اور اپنی ایکسٹریمیسٹ آئیڈیالوجی کو سپریڈ کیا جا سکے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وار اون ٹیرر جو ہوئی پہلے تو میں نے سوبیت وار کی بات کی تھی اس کے بعد وار اون ٹیرر کون سی ہے نائن الیون کے واقعے کے بعد امریکہ نے جو افغانستان پر انویڈ کیا تھا اس جنگ کے اثرات یہاں پر کیا ہوئے یہاں پر امریکہ نے ان علاقوں میں بھی ان علاقوں کو ٹیررس کا سیف ہیون کہا اور ان علاقوں پر امریکہ نے اٹیکس کیے وہ ڈرون اٹیکس بھی تھے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہیوڈ ملٹری آپریشنز تھے یہاں کے لوگوں کو بڑا ہیومینیٹیرین کرائیسس فیس کرنا پڑا تقریباً 3.5 ملین لوگ ان جنگوں کی وجہ سے اپنے گھروں سے ڈسپلیس ہوئے اور ان کو دوبارہ سیٹل کرنا تھا اور ان کی ایکانومی بہت زیادہ سفر ہوئی یعنی لوگوں کی سوشل پلیٹیکل اکنومک کلچرل اور سائیکلوجیکل لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی وارن ٹیرر کی وجہ سے یہاں پر پھر سٹرکشل ریفارمز کی ضرورت محسوس کی جانے لگی ہے سٹرکشل ریفارمز جو فارٹا کے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پہلے سے اس پہ سوچنا شروع کر دیا تھا مختلف گورنمنٹ نے زلفقار علی بھٹو کے گورنمنٹ کے دوران یہاں پر ایک کمیٹی اس کے بارے میں قائم کی گئی تھی زلفقار علی بھٹو نے قائم کی گئی تھی کہ یہاں پر ریفارمز انٹوڈیوز کروائی جا سکے پھر ان کی گورنمنٹ بھٹو کی ختم ہو گئی وہ اپنا کام کمپلیٹ نہیں کر سکے دوبارہ ایک ایسی اٹیمٹ نائنٹین نائنٹی سکس میں کی گئی کہ فارٹا میں اڈلٹ فرنچائز انٹوڈیوز کروائی جائے یعنی جو بھی گرون اپس ہیں ان کو رائٹ ٹو ووٹ دیا جائے کہ اپنے ریپیزنٹیٹیو ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے نیشنل اسیمبلی میں بھیج سکے جنرل شرف کے دور میں دوبارہ فارٹا میں ریفارمز انٹوڈیوز کروانے کا کام شروع ہوا اور یہاں پر ایجنسی کاؤنسلز اسٹیبلش کی گئی فارٹا کی سب ایجنسیز میں اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پلیٹیکل ایجنٹ اس کا رول کم کیا جا سکے اور یہاں پر ڈیویلپنٹ کے کام کو لک آفٹر کیا جا سکے اس کے بعد 2005 میں یہ بھی مشرف کا دور ہی تھا لیگل ریفارمز کا کام شروع ہوا فارٹا میں ایک کمیٹی بنائی گئی کہ وہ ایف سی آر لاوز میں چینجز لاسکے اور many of these چینجز were acknowledged and incorporated in 2011 یعنی 2011 میں ان میں سے کافی سارے ایف سی آر میں جو تبدیلیاں کی گئی تھی یہاں پر انٹوڈیوز کروا دی گئی اور مزید اصلاحات کی یہاں پر ضرورت تھی کہ یہاں کا جو عدالتی نظام ہے اس کی اصلاح کی جا سکے اور فارٹا کے جو لوگ ہیں ان کو equal citizenship دی جا سکے with the extension of political parties order 2002 جو کہ پرویز مشرف نے political parties order introduce کروایا تھا کہ وہ فارٹا کے علاقے میں بھی یہ order implement کیا جائے گا یہاں پر بھی political parties اپنی activities start کر سکیں گی تو ان کو campaign کرنے کی اپنی campaign launch کرنے کی اجازت دی گئی اس علاقے میں اس طرح سے یہاں پر ایک مزید demand بڑھ گئی کہ fundamental reforms پورے structure کو چینج کیا جائے فارٹا کے علاقے میں پھر 2015 میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ایک reforms committee cabinet level کی بنائی گئی اور فارٹا کے بارے میں کہ فارٹا کو main stream کیا جا سکے یہاں پر اصلاحات نافذ کی جا سکے اور اس کو KPK کے ساتھ merge کیا جائے جو کہ فائنیلی 2018 میں کر دیا گیا 25th amendment کے ذریعے FCR میں flaws کیا تھے FCR کو کالا قانون کیوں کہا جاتا تھا basic human rights کی violation تھی 73 کے constitution میں جو citizens of Pakistan کو rights ملے ہوئے ہیں FCR کے تحت وہ rights یہاں کے لوگوں کو available نہیں تھے اور article 51, 59, 247 جو ہمارے constitution کے articles ہیں 73 کے constitution کے ان کے تحت فارٹا کے لوگوں کو دوسرے صوبوں کے رہنے والے لوگوں کے برابر مساوی درجہ حاصل نہیں تھا کیونکہ یہ direct president یا governor کے control میں آتا تھا فارٹا کا اور یہاں پر political freedom بھی لوگوں کو اس طرح سے حاصل نہیں تھی جس طرح ملک کے باقی لوگوں کو حاصل تھی collective punishment کا concept تھا یعنی قبیلے کا ایک بندہ جرم کرے گا تو پورے قبیلے کو اس کی سزا ملے گی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پھر lack of accountability یعنی کہ اگر political agent corruption میں ملوث پایا جاتا تھا تو accountability کا کوئی system موجود نہیں تھا اس طرح لوگوں کا political agent کے اوپر کوئی trust نہیں تھا یعنی trust deficit تھا between public and political agents پھر خواتین کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا تھا خواتین کا کوئی معاشرے میں ان کو اہمیت حاصل نہیں تھی خواتین کو کوئی بھی الزام لگا کر ان کو سزا دی جا سکتی تھی مردوں کے خلاف ایسی سزاؤں کا انتظام موجود نہیں تھا یعنی gender specific تھا FCR laws یعنی عورتوں کو exploit کیا جاتا تھا پھر ان کو domestic violence کے خلاف ان کو protection حاصل نہیں تھی child marriages کے خلاف کوئی protection حاصل نہیں تھی ان کے property life جو property rights تھے وہ ان کے پاس نہیں تھے life partner کو choose کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں تھا تو یہ ساری یہ جو ان کی ایک کہنا چاہیے کہ روایات تھیں یہ ان کے culture کا part تھیں اور اس کو cultural acceptance اس معاشرے میں حاصل تھی فاتا کو merge کرنا خیبر پختونخواہ کے ساتھ فاتا کے علاقے میں کیا تبدیلی لے کر آئے گا یہ دیکھتے ہیں کہ political اور constitutional impact سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا کہ جو draconian laws یعنی جو کالا قانون FCR کا اس کو لپیٹ دیا گیا ہے اور اب یہاں کے لوگوں کو education کی facilities ملیں گی health facilities, communication facilities, judicial یعنی عدالتی جس طرح سے ہم ہمارے پاس high court اور دوسری courts available ہیں اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی available ہوگی ان کی عدالتوں تک رسائی ہوگی اور پہلے جس طرح سے governor کے ماتحت ہوتا تھا اس کا انتظام یعنی president governor کے ذریعے rule کرتا تھا ان علاقوں پر لیکن اب ان کو ملک کے باقی علاقوں کی طرح ان کا status یعنی اس کو province میں شامل کر دیا گیا ہے kpk میں provincial status ان کو حاصل ہو گیا ہے اب لوگوں کو ان کے political rights مل گئے ہیں ان کو opportunities مل گئی ہیں کہ وہ government کو direct approach کریں اپنے problems کو solve کرنے کے لیے اب انہیں کسی political agent اور کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے پھر judicial impact کیا ہے کہ fcr کا جو کالا قانون تھا اس کے تحت ان لوگوں کو وکیل, appeal اور دلیل کا حق حاصل نہیں تھا یہ کسی عدالت کو appeal نہیں کر سکتے تھے political agent کی طرف سے ان کو جو سزائیں دی جاتی تھیں اور اب ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے اب یہ superior judiciary کو approach کر سکتے ہیں پشاور high court میں جا سکتے ہیں اپنے fundamental rights کی protection کے لیے اگر ان rights کی violation ہوتی ہے اب لوگ اپنے legal and political rights کے بارے میں زیادہ conscious ہیں اور ظاہر ہے یہ awareness media اور education کی وجہ سے آئی ہے although بہت slow pace پہ آئی ہے لیکن media اور education کا بڑا کرتار ہے ان لوگوں میں awareness لانے میں پھر ان لوگوں کو political representation ملی ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ president کا ایک direct rule تھا governor کے ذریعے ان علاقوں میں لیکن اب ان کو پہلے national assembly اور senate میں separate seats ملی ہوئی تھیں لیکن اب ان کی وہ seats ختم کر دی گئی ہیں اور senate کی seats کو 104 سے 96 میں reduce کر دیا گیا ہے national assembly کی seats کو 342 سے 336 میں reduce کر دیا گیا ہے یعنی اب فارٹا کے لوگوں کی separate seats national assembly اور senate میں نہیں ہیں اور فارٹا کو KPK کی assembly میں 21 seats دی گئی ہیں یہ ان کی representation ہے provincial assembly میں اور ظاہر ہے provincial assembly اپنے province کے ذریعے ہی کیونکہ وہ KPK کا part ہیں فارٹا کا علاقہ اس لیے province کے ذریعے ہی ان کو representation ملے گی قومی assembly اور senate میں اس کے بعد socio economic impact کیا آتا ہے enhanced economic opportunities یہ علاقہ ملک کا غریب ترین علاقہ شمار ہوتا تھا اور جنگوں کا شکار ہاں یہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ محرومی کا سامنا کرنا پڑا health میں یہ پیچھے تھے education میں jobs میں business میں اب یہ opportunities ان کو available ہوں گی کیونکہ ان کا merger KPK کے ساتھ ہو چکا ہے ان کو provincial status حاصل ہو چکا ہے اس لیے بہت زیادہ اب امکانات ہیں prospects ہیں کہ ان کو flourish کرنے کے پورے پورے opportunities ملیں گی اس علاقے کی ترقی کے مواقع بڑھیں گے پھر protection of human rights یہاں پر کیونکہ FCR کو ختم کر دیا گیا ہے اس قانون کو اور اب ان کو وہ تمام fundamental human rights available ہیں جو پاکستان کے constitution میں دوسرے citizens کو دیے گئے ہیں اس طرح سے ان کے constitutional rights کو guarantee کر دیا گیا ہے ان کو صوبے کا حصہ بنا کر خواتین سے related جو laws موجود تھے ان کو بھی جو ان کے culture کا part تھے وہ بھی ظاہر ہے اب ان کو overhaul کر دیا گیا ہے اور فارٹا میں خواتین سے متعلق specific laws introduce ان کی protection کیلگے introduce کروائے جائیں اور law and order کی situation مزید بہتر ہوگی اور infrastructure یہاں ہوگا infrastructure سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر dams بنیں گے water اور power schemes introduce کروائے جائیں منرل development کا کام کیا جائے گا infrastructure کو develop کیا جائے گا اور youth کو technical education دی جائے گی industrialization کا process initiate کیا جا رہا ہے industries لگائی جاری ہیں power projects یہاں پر launch کیے گئے ہیں اس علاقے کی development کا کام تیزی سے جاری ہے پھر یہاں پر trade بڑھے گی فارٹا کو کے ساتھ merge کرنے سے cross border trade enhance ہوگی یعنی بڑھے گی اور یہ economic coordination committee کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فارٹا کو 5 سال کے یہ ٹیکس فری کرا دیا جائے جبکہ ruling government نے یہ کہا ہے کہ 10 سال کے لیے اس علاقے کو ٹیکس فری کرا دیا جائے اس سے کیا ہوگا کہ investors کا interest بڑھے گا اس علاقے میں اور یہاں پر investors invest کرنا چاہیں گے اور local لوگوں کی جو youth ہے اس کے لئے job opportunities create ہوں گی اور اس طرح سے overall economy develop کرے گی social impact in reforms کا بہت زیادہ ہے یہاں پر یہ علاقہ terrorism سے بہت زیادہ effect ہوا ہے اور religious militant اور extremist groups نے اس کو یرغمال بنا کر رکھا اس علاقے کو اور انہوں نے خواتین کو سکول جانے سے روکا مردوں کو دھاڑیوں شیف کروانے سے روکا ویسٹرن ڈریس پہنے سے روکا اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اسلامی ہے کہ خواتین سکول جاتی ہیں وہ برکا نہیں پہنتی مطلب ان کا اپنا جو مائنڈ سیٹ تھا اور جو ان کی اپنی ایک نظریات تھے ان کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے تھے extremist آئیڈیاز کے خواتین ایکنومک لائف میں پارٹسپیٹ نہ کریں ان کا جو رول ہے صرف گھر اور سپریشن لوگ اس میں سے باہر آئیں گے انتشار میں سے اور جو ان کو ایک دباؤ کا سامنا تھا militant گروپ کی طرف سے اب حالات normalization کی طرف لوٹیں گے اور یہاں پر law and order کی سیچویشن بہتر ہوگی اور ایک سوشل change بھی ان ریفارم کی وجہ سے نظر آئے گا سیکیورٹی کی سیچویشن یہاں پر امپروو ہوگی extremist گروپ کو یہاں پر کافی حد تک ختم کیا جا چکا ہے اور اس علاقے کو جو military operations ہوئے ہیں اس کے بعد اس علاقے کو rehabilitation کی ضرورت ہے یہاں پر آرمی کو relieve کرنے کے لیے جو area ہے وہ levies force کے حوالے کر دیا گیا levies force post بنائی گئی ہے تاکہ وہ آرمی کا کام سنبھال سکیں کیا گیا کہ یہاں پر industrial zones بنائے جائیں گے انویسٹرز کو invite کیا جائے گا کہ وہ یہاں پر invest کریں اس طرح سے یہاں پر technical اور managerial jobs لوکل لوگوں کے لیے create کی جائیں گی اور technical education لوگوں کو دی جائے گی یوت کو train کیا جائے گا اور cpac جو کہ چائنا اور پاکستان کو connect کرتا ہے اس کے ذریعے road linkages قائم کیا جا رہے ہیں اور اس طرح سے یہاں پر investors یہ بڑا امکان ہے کہ چائنا رشی اور سنٹرل ایشیا سے انویسٹرز آ کے invest کریں گے اس کو ہم conclude کرتے ہیں کہ فاتا کا merger kpk کے ساتھ ایک momentous effort ہے اس علاقے میں peace stability اور prosperity ملک کے دوسرے علاقوں کے برابر constitutional political administrative اور economic status مل جائے گا اور پہلے ہی kpk کے ساتھ فاتا کے علاقے کے لوگوں کا culture بھی بہت ملتا ہے ان کے economic connections بھی تھے اور یعنی ان کا اپنے جو ethnic groups ہیں وہ بھی تقریبا سیم ہیں تو اب مزید ان کے درمیان cohesion پیدا ہوگا مزید انٹیگریشن پیدا ہوگی اور اس طرح سے فاتا کے علاقے کو مین سٹریم کیا جا سکے گا وہاں پر زیادہ development ہوگی اور پوزیٹیف سوشل چیہیں جائے گا لیکن ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ یہاں پر ایک تو peace کو مینٹین کیا جائے سیکیورٹی مییز پر لیا جائیں اور لوگوں کی participation کو ان تمام کاموں میں ensure کیا جائے لوگوں کا confidence مکمل طور پر بہال کیا جائے